انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق بے عبادت کرتی ہے قرآن پاک کی آیات میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ اور اس کی حمد یہ ساری مخلوق کرتی ہے جیسے ایک آیت مبارکہ بڑی مشہور آیات ہیں چند ایک آیات تو بڑی مشہور ہے جو تقریباً مسجدوں کے اندر آئیمیں مساجد نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں سب بحل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس شینے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہیں یا ہے یصبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ آسمان و زمین کی ہر شئے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے یا ایک آیت مبارکہ ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کرتی ہے اسی طرح سورہ حج کی ایک آیت مبارکہ ہے وہ آیت سجدہ ہے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے ہر وہ شخص ہر وہ فرد ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور چوپائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ میں نے سجدے کا لفظ تو ایک مرتبہ ہے لیکن میں نے ترجمے کی فضاحت کے لیے ساتھ ہر ایک کے لگا دیا تو آپ دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اور اس کے علاوہ جو دیگر آیات پڑھیں ان سے پتا چلتا ہے کہ جملہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے انسانوں اور جنات کے اندر یہ ہے کہ اس میں جو اختیاری عبادت ہے پھر عبادت کی دو صورتیں ہیں ایک ہے اختیاری ایک ہے غیر اختیاری جو اختیاری عبادت ہے کہ جیسے ہم چاہیں تو نماز پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں تو انسان اور جنات جو اختیاری عبادت ہے ان میں کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن جو غیر اختیاری عبادت ہے وہ سب کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جو پتھر ہیں جو درخت ہیں جو سورة چاند ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تو یہ کوئی اپنی اختیار سے کوئی فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی تسبیح ہے سہی ان کا سجدہ ہے ضرور کیونکہ جب قرآن میں فرما دیا کہ سجدہ کرتی ہیں یہ چیزیں تو اس کا مطلب ہے سجدہ کرتی ہیں جب فرما دیا کہ ہر شہ تسبیح کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر شہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہر شئے تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تو لہذا کائنات کی ہر شئے اللہ کی عبادت کرتی ہے خدا کو سجدہ کرتی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد بیان کرتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہ ہماری عقل وہاں تک پہنچتی نہیں لیکن وہ کرتے ہیں